اللہ تعالی نے ہندوستان پہ متحدہ بڑھے صغیر ہندوستان جو انگمت احسانات فرمائے ان میں ایک وجود علامہ اقبال کا بھی تھا اور اب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوا کہ ہم اس آدمی کے افکار اور نظریات کو جانچیں پڑھیں اس پہ نقد کریں تعریف کریں لیکن شعوری طور میں دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے اور جن اقوام نے ان لوگوں کی قدر کی اور ان کے افکار کو سمجھا اور اپنے آپ کو قومی اعتبار سے اس میں ڈھالا وہ لوگ اروج پر پہنچے ایسے لوگوں نے دنیا میں بجلی پیدا نہیں کی ایسے لوگوں نے کوئی کمپیوٹر نہیں بنائے ایسے لوگوں نے کوئی سائنس کی ایجاد دنیا کو نہیں دی لیکن ایسے لوگوں نے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ حقیقت کو قابل رسائی قرار دیا اور شعور اصل میں حقیقت کے عرفان کا نام ہے کہ آدمی اس دنیا میں حقائق کو پہچانے اپنی ذات کو پہچانے اللہ تعالیٰ کو پہچانے خدا کے اور اپنے درمیان جو تعلق ہے اس کو پہچانے یہ شعور ہے اور ان لوگوں نے سائنس کی ایجادات سے کہیں زیادہ بڑی چیزیں سکھائیں سچائی تیانتداری انسانیت کا عدب احترام اخلاقیات کی تعمیر یہ ہوگی تو سائنس کچھ چیز ہے اور اگر یہ ہی نہ ہو تو پھر سائنس کیا چیز ہے دیانتداری ہوگی تو بجلی جسے بہت بڑی سائنس کی ایجاد مانا جاتا ہے تو ٹھیک رہے گی وہی نہیں ہوگی تو وہ حال ہوگا جو اب ہمارا ہے ایسے ہی ان لوگوں نے استعارے بھی مقرر کیے استعارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی تشریح کے لیے اس کا نام لینے کی بجائے اس کے لیے سمبولک لینگویج یوز کرتا ہے اشارے کی زبان گنائی کی زبان مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ شہر ملک فوج کے ہاتھ میں تو یہاں پہ ہاتھ جو ہے یہ طاقت سے استعارہ یا کنائیہ لیا گیا ہے آدمی کہتا ہے کہ وہ چاند کی بلندی پہ جا پہنچا تو عروج کو وہ استعارے اور کنائے کی زبان میں استعمال کرتا ہے ایسے ہی یہ لوگ استعارے اور کنائے کی زبان میں بڑے زندگی کے حقائق بیان کرتے ہیں محروم نے بھی کہا ہے خوشتران باشت کے سرے دل بارا گفتہ آئے در حدیثے دی گرا بڑا اچھا وہ یار ہے کہ یاروں کے راز گفتہ آئے در حدیثے دی گرا دوسروں کے قصے بیان کر کے اپنا حال ظاہر کرتا ہے کیونکہ میں نے یہ کہا میں ایسا ہوں یہ میں جو ہے نا یہ بڑی قابل مزمت چیز ہے میں یہا تھا یہ سب چیزیں مٹنے کے بعد شعور پیدا ہوتا ہے اور شعور نام ہے حقائق کو پہچاننے کا شعور کسے کہتے ہیں حقیقت کو پہچاننے عادمی پہ اگر اشیاء کے حقائق کھل جائیں تو جتنی معرفت اشیاء کے حقائق کی ہوتی ہے اتنا ہی قرب خداوندی حدیث میں تو کہیں یہ بات ملی نہیں لیکن صوفیہ اس دعا پہ بڑا زور دیتے ہیں خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اس سے نقش بندیا کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اشیاء کی حقیقت دکھا دے اشیاء کی حقیقت جب آدمی پہ کھلتی ہے تو اپنی حقیقت بھی کھلتی ہے کہ میں کیا ہوں جب حقیقت کھلتی ہے دنیا کی کہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالی نے دنیا کی حقیقت ایک چگہ بیان فرمائی ہے اور خدا کہتا ہے کمائن وہ پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوا فختلت بی نبات الارب اور مٹی اور اس کے اور بیچ کے ملاب سے دنیا میں اچھے اچھے پھول کھلے گھاس پیدا ہوئی اور پھر یہ گھاس پشک ہو گئی تزروح الریاق اور آندھی چلی اور گھاس کے تنکے اڑ گئے بس یہ دنیا ہے تمہارے آدمی کو اگر اس دنیا کی حقیقت کھل جائے تو ترقی لا محدود ہو جائے ترقی اس طرح لا محدود ہو جائے کہ امن ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے تو جب حقیقت کھل جائے اور کہے یہ زمین اتنی میری ہے اور اتنی میرے ہمسائے کی ہے یہ پیسہ اتنا میرا ہے اور یہ اتنا قوم کا ہے اقتدار کی سطح پہ فرد کی سطح پہ یہ فنڈ اتنا گورنمنٹ نے اس مقصد کے لیے دیا ہے تو جب دنیا کی حقیقت کھل جائے گی تو پھر وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا جب نہیں کرے گا تو امن قائم ہو جائے گا ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف رہے گا بجائے اس کے کہ وہ اپنی زمین کی خاطر عدالتوں کے چھکر لگائے اس آدمی کو معرفت پھر حاصل ہو جاتی اس لیے یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ شعور یہ شعور در حقیقت حقائق کی معرفت کا نام جتنی حقیقت کھل جاتی ہے اور آدمی جتنی حقیقت کو جانتا ہے اتنا ہی وہ باشعور آدمی بس اتنی سی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان لوگوں کو بھیجا ہے دنیا میں حقیقت میں یہ روشنی ہے مغرب ویسٹ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کے لیے سہولتیں پر آم کی اور اتنا کچھ کیا کہ مشرق نہیں کر سکا ہم کہتے ہیں تم نے انسانوں کی راحت کے سامان پیدا کیے انسان نہیں پیدا کیا انسانیت اس کا شعور کچھ اور چیز ہے اور انسان کی راحت اور آرام کے سامان کچھ اور چیز آدمی دنیا بھر کی راحت تا سامان اپنے گھر میں جمع کر لے مانا کہ اسے اپنے گھر میں پانچ کروڑ کی چیزیں ایسی لگا لیے ہیٹرز لگا لیے بہترین درو دیوار بنا لیے اور جب گھر داخل ہو اور بیوی نہ پہچانے کہ یہ شوہر ہے اور شوہر نہ پہچانے کہ یہ بیوی ہے تو اس ساری گھر اور جتنے بھی راحت اور آرام کا سامان اس کو آگ لگانی وہ تو ایک لاکھ کا اگر بیڈ ہے تو وہ کانٹوں 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 کی چادر بچھی بھی ہے باپ ساری زندگی محنت کر کے آسانی اور آسائش پیدا کرے اور بیٹا گھر میں داخل ہوتے ہی باپ کے جلی کٹی کہہ دے تو اس نے چھک ماری یہ موازنہ ہے کہ مغرب نے انسانوں کی راحت کا سامان بنایا مگر خود انسان کتنے بنائے شہر سعادی نے ایک مثال لکھی ہے اس سے آسان بات سمجھ میں آتی ہے سعادی نے لکھا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہمارے محلے میں اور مرد کی عمر کوئی سو سال تھی بوڑا لڑکی کی عمر بیس سال تھی ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا لڑتے ہی رہتے تو کسی دانہ سے مشورہ کیا تو اس نے کہا اس بڑے سے طلاق دلوا دے اپنی بیٹی کو اسے کہا اتنا مال دار اتنا پیسے والا رشتہ کام ملے گا تو اسے کہا اگر بیٹی کی خوشی مطلوب ہے تو میں پھر بتاؤں گا اسے طلاق دلوا دی تو اس نے ایک مزدور کے ساتھ کا رشتہ کر دیا سارا دن یہ بھی محنت کرتا تھا وہ بھی محنت کرتی تھی یہ بیس سال کی تھی تو بچیس سال کا دونوں خوشی خوشی رہنے لگ تو سعادی رحمت اللہ نے جو مثال دی ہے نا آدمی اگر اس کو سوچے تو پھر حقائق کھلتے ہیں کہ کیا جی تو مشرق نے انسان پیدا کیے اللہ نے جیسے تجوری الٹ دی ہو خریدہ جواہر انسانوں کے حوالے کر دیا ہو اتنے بڑے بڑے لوگ سب کانٹیننٹ میں پیدا ہوئے لاہور اور دیلی کی مثال دیتے تھے لوگ کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس خاک اس مٹی سے اٹھے لاہور اور دیلی کتنی مرتبہ اجڑے اور کتنی مرتبہ بسائے گئے اللہ جانتا لہور کی مٹی سے اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو در حقیقت صدیوں میں کہیں پیدا ہو علامہ یہاں آئے سیال کوٹ سے تو وہ جوہر کھلے سمبالک لینگویج ہے استعاری کی زبان میں علامہ بہت کچھ کہتے ہیں یہ استعاری کی زبان استعمال کرتے ہیں آپ میں سے کسی کو جانوروں کی دنیا سے پالا پڑا ہو اور جانور دیکھے ہو تو بعض پرندے بہت خوبصورت ہوتی ایک مرتبہ ایک پرندہ کراچی سے ہم لائے بہت خوبصورت نام بھی تھا اس کا پرندے استعارہ ہیں پرندے کا نشیمن ایک جگہ کا نہیں ہے پرندہ آزاد فضاء میں رہنے والا ہے فرید الدین افتار رحمت اللہ نے جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں پرندے نے یہ کہا پرندے اس طرح بیٹھے پرندوں نے آپس میں گفتگو کی ان کا پرندہ ایسا ہے جو مشرق اور مغرب میں اس کے پر سب کچھ اسی میں فرید الدین افتار رحمت اللہ علیہ اس سے بڑے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے ہم ہم سیاسیات اور مختلف جہتوں میں اپنی کم نظری کی وجہ سے چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں بچہ جو کہے باپ سے اور یہ عملی زندگی میں ہوتا ہے کہ ابو گھر میں گائے کو نہ رکھیں اس لیے کہ جب گزرو اس کے پاس سے بو آتی ہے تو بات تو ٹھیک ہوگی اگرچہ لیکن بچے کو پتہ نہیں کہ اس گائے کے دودھ کی وجہ سے جو کچھ طاقت اور جو کچھ خرمے خوشی کا اکمہ ہو لہ یہ بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح فرید الدین ابتار کو لوگوں نے پڑھا لئے لیکن دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا تھا خمینی نے فرید الدین ابتار کو پڑھا تھا اس لیے کہ امام تہران یونیورسٹی میں کوئی دس سال تو فلسفہ پڑھاتے رہے انہیں بڑی محبت تھی اب آپ سن لیں گے اس بات کو کسی جگہ بیان کروں تو شیعہ سننی مسئلہ سب سے پہلے کھڑا ہوگا اور پھر میں شیعہ کی فریس میں جاؤں گا پھر اس کے بعد مجھے وہاں سے کیا کہتے ہیں ایرانی کرنسی کو دور جس میں لیں گے چلو آرام سگہ پھر میں ان کے نمائندہ ان کا ایجینٹ قرار پاؤں گا ہمارے عمومی سوچ یہ ہے نا اسی لیے ہم کسی شخص کی قرار واقعہ حقیقی خوبی کبھی اعتراف نہیں کرتے جب یہ انقلاب آیا تو بہت لوگوں کو تھا کہ ہم خمینی بنیں یہ کبھی کوئی تجزیہ کرے گا ہمارے سلطاف بھائی کا اور طاہر قادری صاحب کا تو شاید وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو اس وقت یہ بھی جوان تھے تو آئیڈیالیزم میں چلے گئے کہ ہم بھی خمینی بنیں گے ملک سے باہر جائیں گے آئیں گے تو تہران ائرپورٹ کراچی یا اسلامباد ائرپورٹ پہ ایسا استقبال ہوگا کوئی نہ لینے آیا تو خود کہیں گے فون کر کے کہ گورنر آئی لینے کے لیے جوانی میں ایڈیالیز کیا تھا اور یہ خیال نہ رہا کہ اس شخص کی تعلیم یا جو کچھ اس نے پڑا پڑھایا یا جو اس نے میتھر اڈاپٹ کیا تھا اور جو قوم تھی آگے تم ان سارے حقائق سے کیسے قطعے نظر کر سکتے یہ بالکل اسی طرح جیسے ولی عزو اللہ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے کہا کیا ہے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دس بارہ سال اپنی قوم کے مظالم کو سہک ہجرت کر گیا اور پھر واپس آیا تو پورا جزیر عرب اس کے تحت تھا تو میں بھی نبوت کا دعویٰ کروں گا اور بے وفوف یہ بات بھول گیا کہ اس کی بیگ پہ تو اللہ کی ورحی تھی آسمان سے مدد نازل ہوتی تمہارے لئے کیا ہونا بہرحال خمینی کو جب اقتدار ملا تو بوجود اس کے کہ فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ اہل السنہ کے آئیمہ میں سے شمار کی جاتے ہیں اس نے ان کا بڑا سبردست مزار بنائی کا روزہ مزار بہت اندہ بنوایا اس فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ وہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں پرندو کی زبان سے محروم بھی بیان کرتے ہیں محروم اپنے باتوں کے اظہار کے لئے بانسری بانسری بجاتے ہیں محروم کی مسنوی کا ہمارے مجھ میں شاید ہی درست دیتا ہمیں نہیں ممکن ہے کوئی ہو ہمیں علم نہیں اور دنیا میں حالت یہ ہے کہ ایران اور ترکی کے عدب میں جم جاری ہے وہ کہتے ہیں محروم ہمارے تھے بلخ میں پیدا ہوئے روم میں پیدا ہوئے اور ترکی میں قونیا میں ان کا مزار ہے وہ ہمارے تھے اور ایرانی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے اس لیے کہ فارسی میں سارا کلام ہے تو جس کا کلام جس سبان میں اسی ملک کا شاعر ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب آئی پڑھ رہے تھے تو اس سے پورا زور لگا دیا ہے کہ رومی جلال الدین رومی رحمت اللہ نے شیعہ تھا ایرانی میں صرف شیعہ بھی اور کتاب اتنے دلائل سے لکھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو بیکراؤن کا پتہ نہ ہو تو پڑھے گا کیوں پڑھ لے تو مان جائے کہ واقعی یہ تو شیعہ تھے یعنی ایسی بڑی ہزتی کہ اس کے لیے ممالک کے پڑھے لکھے لوگ جنگ کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں کسی زمانے میں یہ بحث اللہ اقبال پہ بھی تھی لیکن بلنامہ کو پڑھنے والے نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے نیرو نے بہت زور لگایا کلنام اقبال اندوستان کے تھے پھر وہ تاریخ پیدائش ان کی اس پہ بیش ہوئی آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت یہ مباحث تو معروم مسلمی میں اس پہ آرہ لیتے ہیں بانسری کا بشنو ازنے چو حقائط میکنند بانسری کو سنو کیا کہتی ہے مسلمی کا آغازین سے اٹھا ہے وَزْ جُدَائِ هَا شَقَائِط میکنند یہ رو رہی ہے اور جدائی کی شکایت چلتی ہے کہ لوگوں نے درخت سے کاٹ کر بانس کے درخت سے مجھے الگ کر دیا اور پھر اس درخت سے روتی ہے نئے بانسری کہ اس کے رونے سے مرد و زن سب رو رہے ہیں اور دنیا میں ہنگامہ برپا ہے اس کا بانسری کے رونے کا علامہ اقبال بھی استعارے میں بات کرتے ہیں علامہ کے لئے استعارہ کیا ہے وہ شاہین باز بھری بڑی اہم کی شاہدی باز سے پھر ان کا سفر بھی ایسا ہے وحدت الشہود سے وحدت الوجود کی طرف اور یہ در حقیقت ایسی چیزیں ہیں کہ جب کسی آدمی پر خود سے گزرتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے علمی اور نظریاتی مباحث بھی ہیں لیکن حقیقت میں انسان دو کھمبوں کے درمیان کتبین کتبین ہوتے ہیں بچوں سے بھی پوچھو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ امریکہ اور رشیہ دو پول تھے طاقت کا توازن بگڑ گیا ایک بٹک اور یہاں بڑے بڑے پڑے لکھوں سے پوچھو کہ انسان بھی دو پول کے درمیان ہیں وہ کون سے ہیں تو نہیں پتا اس لیے کہ دلچسپی انسان کے حقیقی مسائل سے نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کی اپنے نفس سے عدم معرفت ہے بس انسان کو اگر شعور آ جائے نا اپنا تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہے انسان کے بھی دو پول ہیں وجود ہے اور شعور ہے ان دو کے درمیان کھڑا ہے شعور نام ہے حقائق کی معرفت کا اور وجود متنازع ہے کہ exist کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا کہتے ہیں کرتا ہے اور یہ وحد شعود ہے اور کہتے ہیں نہیں کرتا عبادت الوجود ہے اللہ نے یہ سفر کیا ہے کر رہے تھے یہ عبید نام میں ایک جگہ کیا کہتے ہیں کہ عبد دہرست دہرست عبد حسد ما ہمارنگ جیم پوب رنگ بو بوس یہ عبد حسد جو ہے نا اس کا بندہ یہ حلاج منصور کہتا ہے اصل میں تو علامہ اس کی زبان سے استعارہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں عبد دگر عبد حسد بندہ ہونا انسان ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے مَا مَا سَرَا جس جس کا انتظار تھا وہ آیا ہے یہ مَا سَرَا باقی باقی رہتا کوئی بو باقی نہیں رہتی ذات میں اتنا فنا ہو جاتا ہے خدا کو منظور ہوا کبھی اس پہ پہنچے تو بات کریں گے لیکن جو ان کا سفر ہے اس چاہویت نامہ میں دیکھو لائلہ اصل میں تلوار ہے اور اس تلوار کی جو دھار رہنا یہ وہ بندہ ہے جس کا خدا منتظر ہے فاشتر خواہی تم اس سے بھی زیادہ ساکھ مجھ سے سننا چاہتے ہو بگو ہو عبد ہو تو پھر کہہ دو کہ ذات پاک اور حق میں اور جس بندے کا وہ منتظر رہتا ہے ان دونوں میں کچھ فرق نہیں یہ وعدت الوجود اسی لئے فرید الدین ابتار جو ہے نا ابتار یا رومی ہاں رومی یہ رومی رحمت اللہ ایک جگہ اپنے شیف شمس تبریزی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا من اے میرے خدا خدا سے مراد بڑا وہ کہتے ہیں ساری کائنات تجھ میں گم ہے کہاں میں مولوی تھا مسئلے مسائل لکھا اور کہاں تو مجھے کہاں سے کہاں لیا ہے ایک لطیفہ یاد آیا مورو روم کہی مہروم کے زمانے میں بھی بڑی بے انسافی ہوتی تھی عدالتوں کا نظام ایسے ہی تھا کاضی جو فیصلے کرتے تھے اسی لئے رسول اللہ نے فرمانا کہ تین کاضیوں میں سے دو جہنمی ہوتے ہیں اور ایک جنتی ہوتا ہے انصاف کرنا کوئی آسان ٹھوڑی تمہارون بڑے ذہین کے مفتی تھے یہ تو شمس تبریزی سے جو رنگ چڑھائے وہ الگ ہے بنیادی طور پر فتوے کے آدمی تھے یعنی اتنے ذہین آدمی تھے کہ یہ فتوے اب کتاب سنت سے کہاں سے نکالتے وہ اپنی اقل سے بھی حل کرتے آدمی نے قسم کھائی درف پہ تھا اور اسے کہاں قسم کھاتا ہوں کہ اگر نیچے اتروں تو تم پہ تین طلاقیں بیوی کو کہاں غصے میں تھا کہیں اب بیٹھا ہوا ہے اوپر تھوڑا سا غصہ تھنڈا ہوا کسی کو بلائے جگا کسی مولی صاحب سے پوچھو مفتی تو کوئی بھاگتا ہوا مولانا کے پاس کہاں صاحب یہ اس نے کہہ دیا آپ پتہ ہیں کیا فتوہ دیتے ہیں آپ کتاب سنت نے کہاں محروم نے کہاں کہ اگر کوئی ساتھ اس کے درخت ہے تو اس درخت سے اس درخت پہ چلا جائے اور پھر نیچے اترے اور اگر کوئی درخت نہیں ہے تو اسے تو محروم بڑے صحیح آدمی تھے لطیفہ جو محروم کے ہاں کہاں ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ عورت کو غصہ آیا اسے بشور کو خوب مارا ایسی بھی ہوتی دنیا میں پائی جاتی غصہ کے کھانے میں کوئی عیب نکالا کہ کھانا کیسا بکاتی ہو تو اسے مار میں چھو گئی اور غصہ میں کہا کہ تلات دے مجھے اسے کہ قسم کھا کہ جو میں کہوں گی اگر نہیں کھاؤگے تو تین تلات ہیں اسے کہ قسم کھاتا ہوں جو تم کھاؤگی اگر نہیں کھاؤگا تو تین تلات اسے کہ ٹھائر میں تیرا بندوبست کرتی روز تجھے کھانا پسند نہیں آتا مخلوط معاشرہ تھا نا عیسائی یہودی مسلمان سب رہتے تھے اسے کہ سوہر کا گوشت آدھا سیر تنے کھانا ہے اگر نہیں کھائے گا تو تین تلات اس کا میں ابھی منگاتی ہوں گوشت اور تجھے کھلاتی ہوں اب یا تُو گوشت کھائے گا یا میری جان چھٹے گی تو ہر وقت کھانے میں عیب نکالتا عصہ ٹھنڈا ہوا شہر کے قاضی تھے ایسی دشوت لے کے فیصلے کرتے تھے ظالم آدھون تو مروم سے یہ کہہ بیٹھا ہے اور اب کریں کیا تو وہاں نے فرمایا کہ قاضی صاحب کی منتیں کرو اور جو تنخواہ انہیں ملتی ہے اس میں سے آدھا سیر گوشت خرید کے کھلا دو اسے گائے کا دمبے کا تو یہ قسم بھی ٹوٹے گی اور بی بی بچ جائے یہ لطیفے کی بات ہے کہ انہوں نے قاضی کی حرام کی کمائی کو صور کے گوشت کے برابر کرا دیا انہیں کہ اس صور کا گوشت دکھاتے ہیں اس سے کم بچ نہیں یہ معاروم پہ رنگ چڑھا ہے بعد میں شمس تبریزی اللہ میں یہ جو کہتے ہیں نا تم چاہتے صاحب لفظوں میں سننا اور آگے پھر قرآن سے استعلال کیا ہے یہ سفر ان کا زندگی کا جعوید نامہ میں بہت معاروم نئے بانسری فرید الدین اطار مرغ سینی ان کا اپنا پرندہ ہے یہ کبھی کبھی یاد آتا ہے یہ ہے نا کیا نام ان کا سیجی صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں میری چڑھی نے خبر دی تو ایک استیارہ ہے اسی طرح اللامہ کے ہاں شاہین پرندہ اللامہ پہ جیسے معروم پہ رنگ چڑھا فرید الدین اطار کا ایسے ہی علامہ پہ معروم کا رنگ چڑھ گیا یہ زندگی بھر جو لوگ محنت مجاہدہ مشکل اللہ کے لئے کام کرتے رہتے ہیں خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اس کی تین صورتیں بن جاتی ہیں کبھی کبھی تو اس شیخ کے خلفاء میں لوگوں میں جس کی طرف ان آیات خدا بندی زیادہ ہوتی ہیں شیخ کے انتقال کے بعد اس پہ وہی چیز آ جاتی فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے یہ یہ بول رہا ہے وہ بول رہے یہ ہو جاتا مونہ الیاس صاحب رحمت اللہ کے جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں آخری وقت میں یہ بحث چھڑی کہ حضرت کے بعد ان کا جان نشین کون ہوگا تو حضرت نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ آ یوسف گلے مل لے لیٹے ہوئے تھے بیٹا جھکا گلے ملا اگلے دن نماز مونہ یوسف صاحب رحمت اللہ نے پڑھائی لوگ کہتے تھے یہ پہچان دشوار تھا کہ مونہ الیاس صاحب نماز پڑھا رہے ہیں کہ مونہ یوسف صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ہم نے بہت جگہ دیکھا عجیب و غریب چیز دیکھی یقین نہیں آتا تھا کہ انسان کا رنگ شکل صورت کیسے بدلتی ہے یہ رائے پور کے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بلکل شیخ کے انتقال کے بعد شکل صورت تک بدل گئے یہ بہت جگہ دیکھا ہم نے کہا یہ ہے انتقال نصب کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اہل نہیں ہوتا تو خدا اسے محفوظ رکھتا صدیوں کے بعد کسی آدمی کو وہ چیز دے دیتا ہے اور کبھی کبھی نسبت اتنی قوی ہوتی ہے کہ صدیوں تک تقسیم ہوتی رہے پھر بھی پوری محروم کا بھی یہی حال تھا محروم اسے جو لوگ ڈوب گئے ان میں اور جن کی روح چھا گئی محروم کی روح جن پہ ایک علامہ اور علامہ کی یہ رنگ اس جعوید نامے میں بڑا نکھر کے سامنے آیا اسی لئے وہ اس سفر نامے میں بڑی زبردست چیزیں ہیں جعوید نامہ میں مریخ پہ گئے چاند پہ گئے جنت اور جہنم دیکھی باری تعالی کیا پیشی ہوئی ایک بڑا ملا ایک برامن ملا انہوں نے اس جب دامے کو شروع کیا ہے حسب معمول جیسے اللہ تعالی کی تعریف سے حضور صلی اللہ علیہ سلم پر درود شریف پڑھنے سے جیسے یہ چیزیں شروع کیا کرتے تھے نا ایسے علامہ نے اسے شروع کیا مناجات سے مناجات کا اور پھر دعا کے بعد علامہ ذرا سا آگے پہنچے ہیں دعا کے بعد اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عاشقار نیش و روح حضرت رومی مسنوی کے محروم رحمہ اللہ کی روح مجھ پہ کھل گئی و شرامی دہد اسرار میراج را اور وہ جو میراج ہوتی ہے اوپر جانا ہوتا ہے اس کے راز انہوں نے ظاہر دیئے پھر محروم میری روح کو لے کے ساتھ چلے گئے پھر وہ کہا کیا اللہ میں دیکھا کس کس شہر میں پہنچے شروع کرتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں آدمی اندر جہان ہفت رنگ ہر زمان گرم فغان مان دے چند یہ دنیا جو تم دیکھتے ہو نا اس کے ساتھ رنگ ہے بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ سفید اور سیاہ رنگ ہیں اور باقی سارے رنگ ان کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مناجات کرتا مناجات کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے سر گوشیاں کرنا کسی کے کان میں بات کرنا مناجات کا لفظ نجوہ سے نکلا مَا يَكُونُم مِن نَجْوَا مِن سَلَا سَتِن اور تم تین آدمی جو نجوہ کرتے ہو إِلَّا هُوَا رَابِعُم تو چوتھا خدا ہوتا ہے نجوہ کا مطلب کان میں بات کرنا بلکل سرگوشی کرنا آہستہ آہستہ بات کرنا تکہ تیسرا آدمی نہ سن لے تین بات کر رہے ہیں تو چوتھا نہ سن لے یہ نجوہ کا لفظ اگر دیکھنا پڑھنا ہو تو محمی حسن اسلائی اور موضوزی صاحب کے درمیان جو قطعو کتابت اور چیزیں چلتی رہی ہیں وہاں یہ بہت انہوں نے تم نجوہ کر رہتے اور یہ نجوہ ایسے لگتے اردو غلط علم حقیقت میں عربی غلط تو مناشات اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنا یہ ہے اصل حضرت ذکریہ علیہ السلام کی مدلی قرآن میں آتا ہے نادا ربہ ندا انخفیہ اور اس نے اپنے پرردگار کو پکارا آہستہ آہستہ اس نے آہستہ آہستہ کہا اے رب میری اولاد نہیں ہیں اور یہ یعقوب علیہ السلام اور صدیوں سے یہودی انبیاء علیہ السلام ان کی جو امانتیں میرے پاس ہیں اے خدا یہ سب کدھر جائیں گی اللہ مجھے اولاد دیتے بڑی آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت کا بھی عجیب حال ہے نہیں دیا مدتوں نہیں دی اولاد اس سے آہستہ آہستہ مانگنا شروع کیا اور اللہ نے کام نے سے کام دے دیں گے اور ایک بالکل سورہ مریم میں اس قصے کے بعد دوسرا قصہ مریم کا شروع ہوتا ہے نا اور وہاں پہ جو نہیں چاہتی اور کہتی ہے کاش میں مر جاتی اسے کہہ پہن دے بیٹا تمہیں بیٹا دے رہے ہیں بن مانگے بھی کبھی ایسے ہو جاتا تو آدمی اندر جہانے حق طرن کہتے ہیں آدمی دنیا میں زندگی بسر کرتا یہ مناجات انہوں نے کی ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالی کو حاضر بعض اوقات کسی کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اس رنگ میں رنگا جاتا ہے وہ اس ہستی کو اپنے قریب جان کے آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے اصل کیا ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت یا شیطان کا دخل یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے آ جاتی اگر خیر ہے تو اللہ کی رحمت ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے شیط سے اپنے محبوب سے اور اس کو ایسے لگتا ہے جسے ہمیری باتیں سن رہے ہیں یہ خدا کی رحمت لیکن وہ چونکہ انسان انسانوں سے معنوس ہوتا ہے تو خدا کی رحمت اس کی شکل و صورت میں آ جاتی یہ ہے اگر آدمی سمجھے جو حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی اتنی غالب آ جاتی ہے کسی آدمی پہ کہ وہ ان سے باتیں کرنے لگتا ہے حالانکہ انہیں کیا معلوم ہیں وہ تو صرف خدا کی رحمت کا ایک پرتو ہے ایک اثر ہے یہ بڑے خاص لوگوں کے مسئلے تھے بے وقوف ان علاقے عام آدمیوں میں رکھ دیا اور اسے اپیدے کی بحث بنا دیا اور شرمیں بھی ایسی ہوتا ہے ماذ اللہ استغفر اللہ جو کسی کے متعلق اس کے وجود کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے اور وہ شیطانی حرکتیں کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز میرے ساتھ ہے لگ کچھ بھی نہیں ہے وہ تو شیطان نے دھوکہ دے دیا ایک جن آگے ہے کوئی اور چیز ہے دونوں طرف تلوار آدمی اس مناجات زمان گرم فغا مان ان دے چن کہ ہر لمع چن اصل میں ایک ساز تھا اب پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہوں گے پوچھیں گے کسی سے اب میراسی بھی خالص نہیں رہے ہاں بہت سو میراسی بننے کا ایسے ہی شوق ہے پہلے زمانے میں ہوتے تھے میراسی نسلی بڑے کمال کے لوگ ہوتے تھے چم بجاتے تھے مو سے جیسے بانسری اور اس ساز کا سر چھکا ہوا ہوتا تھا تو علامہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر لمح وہ چند ستار بھی ہوتا ہے نا اسی سے ملتا جلتا کہ ستار جب بجاتا ہے تو جس طرح اس کی آواز آتی ہے اسی طرح ہر زمانے میں انسان روتا ہی رہا ہے آوازیں آتی رہی اس سے آرزو ہم نفذ می سو زدش نال آئے دل نواز موز دش یہ ہے معروم کا رنگ معروم مسنوی میں کہتے ہیں کہ وہ بانسری رو رہی ہے کہتی ہے مجھے کاٹ دیا ہے درخت سے اور میں اپنی اصل یار جو میرا درخت ہے اس کی جدائی میں رو رہی ہوں یہ ہے اللہ کہتے ہیں وہ جو ستار ہے نا آرزو ہم نفس بھی سوز دش ہم دم کی آرزو اسے جلاتی ہے اور اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ نالا و فریاد کرے ہم دم کی آرزو یعنی یہ ساز جو ہے نا یہ اپنے ہم دم کو چاہتا ہے اپنے محبوب کو چاہتا ہے چاہتا ہے کہ لوٹے محروم نے کہا کہ بانسری چاہتی ہے کہ درخ کی طرف جائے یہ چاہتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی طرف لوٹے اور آدمی جب نہیں لوٹ سکتا تو روتا ہے محروم کے ہاں وہ بھی یہی چیز ہے وہاں اس پہ آ رہا ہے نا کا کہ سرنگی کہ بانسری روتی ہے کہ درخ کی طرف لے جاؤ اللہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ روتا ہے انسان اور کہتا ہے کہ مجھے دوست سے بلا دو لیکن یہ عالم کے عز آب گلس کہت وان گفتن کے دارائے دلس اچھا وہ دل کو نوازنے والا جو دل نواز تھا محبت کرنے والا تھا نہیں ملتا تو دیکھو یہ دنیا جو پانی اور مٹی سے بنی ہے اصل تو اناصر اربا ہے نا کہتے ہیں چار اناصر ہیں پانچ پانی مٹی آگ اور ہوا کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز اسی سے بنی ہے اب مٹی کی سو قسمیں ہو گئی چونہ الگ ہو گیا نوشادر الگ ہو گئی فلان چیز الگ ہو گئی فلان جیالوجس جو ہے سو تابیرات اس کی کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر مٹی ہے کہتے ہیں یہ دنیا جو کہ پانی اور مٹی سے بنی ہے کہتا ہوا گفتن کے دارائے دلس یہ کیسے کہہ دیں کہ یہ دل اس کا نہیں ہے یہ کیسے کہیں باہر و دشتو کوہ و کاک خاموش و کر آسماء و محرومہ خاموش و کر یہ کیسے کہیں کہ یہ دنیا میں جو جنگل پہاڑ کا خوش گھاس کے دن کے یہ کرت جو ہے نا فارسی میں کہتے ہیں کہ ایسا سانک ہوتا ہے جس کو کوئی منطب نہیں ہوتا کٹ لے تو آدمی مر جاتا ہے کہتے ہیں یہ گھاس سمندر بیابان پہاڑ آسمان و محرومہ اور آسمان اور چاند اور ستارے یہ سب کیا خاموش ہیں اور یہ بہریں میں کیسے کہوں کہ اس کائنات میں دل صرف انسانی کے باس ہے انسانی جدائی سے روتا ہے یہ باقی چیزیں تنہائی اور جدائی سے نہیں روتی آدمی تنہا ہو نا تو یہ ایک خود زندگی کا عذاب بھی ہے اور یہ زندگی کی میراج بھی ہے بزرگ کہتے تھے کہ اللہ کا عالی جنگل میں اکسی درخت کو بھی تنہا نہ کرے کیونکہ کوئی ملتا نہیں نا جب عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو تنہائی درکار ہوتی ہے کہ خدا کے انوار تجلیات جو کچھ روح انسانی پہ پڑتا ہے کوئی دخل نہ دے کیا مثال دیں اس کی جیسے فلم دیکھ رہا ہو اتنا سنسنی خیز منظر آتا ہے کہ آدمی خود بخود سے رکھتے ہوئے گرسی کی ایک کنارے پر ایج پر آ جاتا ہے اور بارش کا پہلا کترہ زور سے پڑے اور اس کے کان میں آواز آئے نا تو وہ بھی ناغوار گزرتی ہے کہ کیا مسئیبت ہے چلو آپ نے کام سے زندے دیکھ سی ہوں گی آپ کام گناہ گار ہوئے ہوں گے نیک لوگ ہیں پارسہ ایک اور مثال لیتے ہیں زرزہ مٹی کا زبردست ٹھیر کھانا کھا رہا ہے ایک زرزہ جو آج ہے نا ایک کنکر سارا مزہ کرکرہ ہو جاتا ہے ملکل اسی طرح جب عروج ہوتا ہے اور خدا کی تجلیات اور انوار ہوتے ہیں تو اس عروج میں تنہائی درکار ہوتی اور جب نزول ہوتا ہے نیشے کو اترتا ہے اور خدا کو یہ منظور ہوتا ہے وہ جو عروج ہوتا ہے اس میں کرامتیں بڑی سرزد ہوتی ہیں کش اور کیا کیا اور جب نزول ہوتا ہے خدا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندوں کے درمیان رہے اس سے کوئی ہدایت پہلے کوئی لوگ پائدہ حاصل کریں اس وقت درکار ہوتا ہے پھر کوئی یار کوئی دوست جسے کوئی بات سنائی جائے بتائی جائے حدیث تو نہیں ہے لیکن محروم بھی اس سے لائیں بڑے بڑے صوفیاء نے اس کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ میرے ساتھ باتیں کیا کرو صوفیاء نے یہ جملہ نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل نبوت کا وہ رخ ہے کہ کوئی انسان چاہیے انسانوں سے باتیں کرنی ہیں محروم کہتے ہیں محروم کہتے ہیں اسی حدیث کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول تھا لوگوں تک فیض اور اثر جو پہنچانا تھا تو چاہتے تھے لوگ ملے علامہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ یہ چیزیں یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آتا ہے تم کیا کہتے ہیں ان کا دل نہیں ہے صرف انسان ہی ہے جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے گرچبر گردوں حجومیں اخترست ہر یکے از دیگرے تنہا ترست آسمان پہ ستاروں کا حجوم ہے اگر دیکھو تم گردوں آسمان گردوں اصل میں کہتے ہیں رتھ کو رتھ کیا ہے یہ لفظ اب سمجھ نہیں آتا بچوں کو نا پہلے پہلے آتا تھا اس لیے کہ پڑھتے تھے نا اردو رتھ بادشاہ کی سواری جسے ہاتھی کھینچتے ہیں بادشاہ بیٹھتا تھا اور ہاتھیوں کا ایک سامنے بارہ ہاتھی دس ہاتھی لگائی جاتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ دیرے دیرے چلتے تھے اور بادشاہ کی سواری جاتی تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا اور پھر اس نے علامتیں مقرر کی ہوئی تھی مثلا شاہ ایران نے علامت مقرر کی تھی کیا نام تھا شاہ ایران کا نہیں نہیں قدیم نے اس نے مقرر کی ہوئی تھی کہ سرخ رنگ کا لباس پہنے جو مظلوم ہے تو جہاں اسے سرخ رنگ کے لباس کوئی نظر آتا تھا تو اپنا رخ رکوا کے بلا لیتا تھا غالب نے اس کو استعمال کی ہے بالکل پہلی غزل میں غالب کا جو دیوان شروع ہوتا ہے نا غالب اپنے دیوان میں اسے لائے کعو کعوے سخت جانی ہائے تنہائی نبوج صبح کرنا شام کا لانا اے جوئے شیرت وہ استعمالک چکا دیا ہے انہوں نے تو رکس بادشاہ کی تھی ہندووں کے تصور کے مطابق یہ ساری کائنات جو ہے یہ رت ہے بھگوان کی تو رت گردوں آسمان یہ سب ایک ہی چیز ہے اللہ ہم کہتے ہیں اسمان پر ستاروں کا حجوم ہے رت میں یہ سارے ستارے چل رہے ہیں ہر یکے از دیگر اے تنہا تر از لیکن تم ستارے کی زبان سے سنو تو ہر ستارہ تنہائی کا رونا رو رہا ہے کہ میں جدا ہو گیا ہوں کہکشان سے اور ہر ستارہ دوسرے ستارے سے الگ ہے ہر یکے مانند ماں بیچارائیس در فضائے ملگوں آوارائیس ہر ستارہ جو تمہیں نظر آتا ہے وہ ہماری طرف سے بہت ہی بہت ہی قابل رحم ہے اور تم اس کو دیکھو گے تو جس طرح ہم لوگ آوارگی کی زندگی بسر کرتے ہیں یہ ستارہ بھی آوارہ ہے آوارگی جسمانی بھی تو ہوتی ہے خام خواہ سارا شہر گھومتے رہنا لانگ ڈرائیب کبھی کبھی یہ بھی تو آوارگی ہوتی ہے اور کیا پتا ہے اور کبھی کبھی صحیح بھی ہوتی ہے اور یہ جسمانی آوارگی در حقیقت برین شائل یہ بچہ ہے ذہنی آوارگی ذہن کے انٹکا ہوا نہیں نہ ہوتا ذہن انٹکا ہوا وہ آپس میں کہ آٹھ گھنٹے ہیں اور کام ہے سولہ گھنٹوں کا ساب ناراض بھی ہوں گے اور یہ کام بھی پورا کرنا ہے تو اسے آوارگی کے لئے کام وقت دلے گا وہ تو ضروری فون نہیں سن سکتا اپا کر لگ دیتا ہے کہ یہ کام کر دینا پڑھائی میں دل لگا ہوا ہو اللہ کی یاد میں دل لگا ہوا ہو تو ذہنی آوارگی اس لئے ہوتی ہے کہ آدمی کسی کھونٹے سے بندھا ہوا نہیں ہوتا کھونٹے سے بندھا ہوا ہو تو پھر نہ ایک صاحب نے کہا نماز میں جی نہیں لگتا ہم نے کہا بلکل ایسی ہی ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے با فرمانے لگے ہم اپنی شکایت کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے ہم نے کہا بلکل ایسی ہی ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے پھر عرض کیا کہ محروم نے لکھا ہے کہ شہزادے کی دوستی ہو گئی کسی چمڑا فروش سے لڑکا بڑا اچھا تھا بڑا خوبصورت تھا شہزادے کا دل اس پہ آیا اس سے دوست بنا لیا اب وہ جو سارا وقت چمڑا فروش تھا وہ جاتا تھا شہزادے کے محل میں دیکھتا تھا آہوریں پریاں اور دیکھتا تھا عجیب و غریب کھانے اور لبات اس سے ایک دن شہزادے سے کہا کہ بھی ہمارے گھر بھی آؤ ہمارا محلہ بھی دیکھو شہزادہ سیدھا بجارہ چل پڑا ایک دن اور جب چمڑا فروشوں کے محلے میں داخل ہوا تو غشت آکے گر پڑ چمڑا فروش جسے آپ اپنی زبان میں عام اسطلعہ میں موچی کہتے ہیں آپ کبھی اس کے پاس کھڑے ہو نا موچی کے اور وہ پترہ چلاتا ہے اس پہ کھال پہ چمڑے پہ اور جوتا گھٹانا ہو اور پالش کرانا ہو تو تھوڑی دیر میں آدمی چکرا جاتا ہے اس بو سے جو آتی ہے ایک ستارہ ہے سحیل یہ علم اب شاید رہی نہیں گیا ہوگا اتنا لیکن آسمان پہ یہ ستاروں کی شکلیں بڑے خوبصورت شکلیں ہیں سامپ کی شکل ہے اجدہا کی اس کی آنکھیں ہیں شیر ہے گھیدڑ ہے یہ تو آپ نے سنا ہوگا دب اکبر بگ بی ہے آسمان پہ ستاروں کی شکلیں ہیں پوری پوری انسانوں نے دریافت کی ہیں لکھا ہے ان میں سحیل ستارہ جب تلو ہوتا ہے یہ کچھ دن پہلے زہرہ ستارہ تلو ہوتا ہے بڑا تیز تھا چمکتا تھا دیکھتے رہے اسے کہ دیکھو اب شامد فلان فلان کی آئی سحیل ستارہ جب تلو ہوتا ہے تو چمڑے میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے یہ کبھی تلو ہوتا ہے تو خیال آتا ہے کہ اچھا شلو اب جان شٹی لوگوں کی چمڑے کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور جب کچھا ہوتا ہے تو اس کی بووی تو شہزادہ کہیں موچیوں کے محلے میں چلا گیا اوفو اس کی تو طبیعت دھبرا گئی بے ہوش ہو کے گر پڑا اب کھلبلی مچ گئی کہ اتنا بڑا شہزادہ آیا تھا اور اوہ یہ کیا ہوا بے ہوش ہو گیا بلاول یہ آسف زرداری اور پوری پارٹی اب کیا کریں کہ ایک مثال لے رہا ہوں کہ کیا ہوگا شہزادہ بے ہوش ہو گئے تو محلے میں کوئی دانہ بزرگ تھے لوگ بھاگ دے گئے حضرت آئیں دیکھیں وہ کا بے فکر روح بھی ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی آستین کرتے کی آستین جارا ہے لمبی ہوتی ہے لٹکی ہوتی ہے اس کے ناپ پر رکھی وہ کھڑا ہوا چل پڑا بھاگا لوگوں نے کہا حضرت چی آپ نے کیا جادو کیا اب تم سمجھے مہ گیا یا میں جی پڑا انہوں نے کہا اس کے دماغ میں چمڑے کی خوشبو کب سونگی تھی یہ بو میں جو اسے لے آئے تو اس تو مد نہیں تھا میں نے خوشبو لگا کر اچھا اتر لگا کے اس کے ناپ پر رکھا ہے اور جو ہی اتر اور خوشبو دماغ کو ملی جو اس کی اصل غزہ تھی اس میں پلا بڑا تو اٹھ کے باگ پڑا تو علامہ اس کو کہتے ہیں علامہ کہتے ہیں کہ جس ستاروں کو تم دیکھتے ہو نا ہر یکے مانند ماں بیشارائی تر پیزائی نیل گوہ آبارائی آسمان پہ یہ سب آبارہ پھر رہے ہیں الگ الگ تمہیں نظر آتے ہیں ہماری ہی طرح ہیں اور کاروائیں برگ سفر نا کردہ ساز بے کران افلاق و شبہ دیر جاز کافلے نے سامان تیار نہیں کیا کاروائ برگ سفر نا کردہ ساز کیا کہنے اس شعر کیا فرماتے ہیں کافلے نے سفر پہ چل پڑے ہیں نا زادے راہ تیار نہیں کی سفر شروع ہو گیا اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں اڑنے بچھونے کو کچھ نہیں اور یہ سفر کر رہا ہے انسان اسی طرح تنہائی کا اور تنہائی میں جو چیزیں درکار ہیں وہ ہیں نہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ بے کران افلاق جس راستے پہ چل پڑا ہے اس سفر اور زمین یعنی یہ جو آسمان ہے جس میں وہ چل رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں فاصلہ بے حد و حساب و شبہ دیریاز اور لمبی سردیوں کی راتیں سفر شروع کیا عشاء پڑھ کے سات بجے اور صبح سورج نکلے گا بھی سات بجے بارہ گھنٹے کی لمبی رات ہے تنہائی سفر ہے اور سفر کا سامان بھی نہیں ہے کرے گا کیا یہ انسان کی بے شارگی کا رونا ہے نہیں جہاں سہدست سیادیم ما یاسیر رفتہ از یادیم ما کیا ہے ان جہاں سہدست سیادیم ما یہ جہان شکار کرنے والا ہے شکار ہے اور ہمیں اس نے پھنس آ لیا ہے ہم جانور ہیں جو پھنس گئے ہیں یا پھر ایسے ہیں کیا ہم اسیر رفتہ از یادیم ما جنہیں کسی نے قید میں ڈال کے پھر بھولا دیا ہے کہ قیدی کوئی تنہا کوئی قیدی جیل میں ہے تنہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا اب نہیں رہا آخر ہماری حیثیت کیا ہے کہ انسان اس کائنات میں جانور جسے سج شکاری لینا چاہتے یا وہ قیدی ہے جو قید میں چلا گیا اور اب لوگ بھول گئے کہ قید میں ایک قیدی بھی ڈالا تھا آخر ہم ہیں کیا زار نالیدم صدائے برنفاس زار نالیدم بہت میں رویا پیچا اللہ میں کہتے ہیں میں نے آؤ فغان اور بہت زیادہ رونے کی آوازیں بلند کی بہت چیخہ برنہ خاص اور میری آواز پہنچی نہیں میری آواز بلند نہیں ہوئی میں اپنی تنہائی کا رونا روتا رہا کہ مجھے کدھر ستارے کی طرح تنہا کر دیا ہے ستارہ بھی رو رہا ہے میں بھی رو رہا ہوں یعنی میرے رونے کی وجہ سے پوری کائنات ہی رو رہی ہے اور تنہائی کی شکایت کر رہی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم نفس فرسند آدم کا کچھ آس اور میں کہتا ہوں ایک انسان لے آؤ آدم کا بیٹا کدھر گیا ہے میں تنہا رہ گیا ہوں اور میں آدم کی اولاد سے بات کرنا چاہتا ہوں میری ستنہائی کو دور کرو تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو ایک کائنات میرے ساتھ کیا کھیل رشا رہی یہ ہے مناجہ اس کا پہلا حصہ ذرہ تھی یہ تمہید بان 1932 میں علامہ نے یہ کار تھا کہ میں اپنی ایک نئی کتاب لارا ہوں یہ جعوید نامہ اب یہ اپنا رونا رویا اپنا رونا رونے کے بعد کہتے ہیں دی دام روزے جہان چار سوئے آنکھ نور وش بر روزت پا خوکوئے اب رونے کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ میں چاروں طرف دنیا پر غور کیا تو دن چڑھا ہوا ہے ہر طرف غور کرتا ہوں کہ دن چڑھا ہوئے آنکھ نور اشبر فروزت کا خوکوئے اور نور پھیلا ہوئے بلند مارتے ہیں جنہوں نے جس نور کی وجہ سے روشن ہو رہی ہیں دنیا دنیا میں ہر طرف خواب میں دیکھتا ہے بیت اللہ چلا گیا خواب میں دیکھتا ہے میں امریکہ گھوم رہا ہوں آسٹریلیا گھوم رہا ہوں وہ جو خواب میں دن آتا ہے ایسا دن کبھی کبھی زمانے میں فرد برطاری ہو جاتا ہے بڑی گہری بار بہت بہت گہری بار کے یہ ہوتا یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے اس زمانے اور جہان سے نکل کر ایک اور جہان آ جاتا وہاں چلا جاتا ہے یہ بات عام چونکہ سمجھ میں آتی نہیں اس لئے شاہدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو ایک کہانی میں بیان کیا کہ ایک آدمی دریائے نیل پہ نہا رہا تھا جب نہا کے بعد نکلا اور کپڑے پہنے دریائے دریائے دجلہ کے کنارے پھر اس نے ماں زندگی بسر کی شادی کی بچے ہوئے بچوں کی شادیاں ہو گئیں دادا نانا بن گیا پھر ایک دن اس نے دریائے دجلہ میں نہایا تو نیل کے کنارے جا نکلا وہاں پہنچا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی اسے پھر یاد آیا کہ ہو میں تو اس دنیا میں رہتا تھا تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع گیا کہ فلان بادشاہ کا دور یہ دور تو لوگ حیران پریشان اسے دیکھ کے ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے تم تو پانچ سو سال پرانے لوگوں کا ذکر کر رہے تو بڑا پریشان ہوا پھر اس نے دریائے نیل مغوتہ لگایا اور دجلہ جہا نکلا اور پانچ سو سال کا سفر واپس پلٹ گیا بے عدبی نہ ہو تو ہمیں خیال آیا کہ ایک طرح کہ یہ صحابے کافی ہوئے جنہیں نیند آئی خدا نے نیند تاری کر دی تین سو سال کے بعد جب مارکیٹ میں آئے پیسہ دیا کہ کھانا دے دو تو اس نے سکہ دیکھ کے کہا یہ سکہ تم کہاں سے لے آئے ہو یہ تو سینکڑوں سال پرانا ہیں اور شدہ شدہ خبر پھیل گئی کہ کوئی درویش ہے اور اس طرح ان کے لمبے وال ہیں تین سو سال گزر گئے ان واپس میں بات کی کہ کب سوئے تھے اس نے کہا یومن نعباز یوم ایک دن یا اس سے بھی کم تین جگہ قرآن میں یہ آیا ہے حضرت عزیر علیہ سلام سو سال کے بعد اٹھے اور اللہ کہتے ہیں کم لبستہ سوال ہوا کہ کتنے سال تو انہوں نے کہا ایک دن سویا ہوں گا اور قیامت کے بارے میں بھی کہ اللہ کہتا ہے ہم سزا دیں گے اور ہم کہیں کہ کتنا لوگ کہیں گے جہنمی اللہ ایک دن رہے ہوں گے دنیا میں تو یہ جہان ہے نا اس میں کبھی صوفی پہنچ جاتا ہے نا ٹائم کی ڈیپٹ میں تو ٹائم کی ڈیپٹ میں وہ جو سفر کرتا ہے تو کبھی کبھی ہزاروں سال پیچھے چلا جاتا ہے ٹائم ٹریبلنگ یہ جو ہے نا یورپ والے اس پہ فلمیں بناتے ہیں کہ ٹائم میں کوئی آدمی سفر کر رہا ہے سپیس میں سفر کر رہا ہے یہ بنیادی تصور یہی ہے علامہ کہتے ہیں اے خوش عاروز کیسا مبارک وہ دن ہے جو ان دنوں میں سے نہیں علامہ نے خود بھی سفر کیا تھا نا وہ جو کوئی آیا اور اس نے اٹھایا اور اسے کہا فوج تیار کر تو علامہ گئے لکھا اس کو پھر نارکلی میں جدید گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر بھی اثر پڑتا ہے کیلئے ہوتا بڑا عجیب تجربہ ولی عزباللہ کوئی اداکارہ پسند آ جاتی ہے اتنا ڈوب جاتا ہے اس میں اتنا ڈوب جاتا ہے نفس اتنا گناہ میں ڈوب جاتا ہے کہ ایک لمحے کے لئے لگتا ہے جیسے میں وہی ہو گئی ہوں اور وہ اتنا باشعور کا لمحہ ہوتا ہے کہ ہاتھ دیکھتا ہے کٹتا ہے کہ میرا تو وجود ہی نیرہ یہ وہی ہو گئی ہے اور ایک ادمنٹ نہیں گزرتا اور پھر واپس آ جاتا ہے کہ میں نہیں میں غور اسی طرح یہ تصور میں تو بہت ہوتا ہے کہ اپنے شیخ میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی حالت تاریتی کہ میں ہوئی نہیں کہتے یہ تو وہی ہیں یہ جو وقت ہے نا یہ اگر پھیل جائے تو آدمی صدیوں کے سفر سیکنڈز میں تیکر لے سائنس بہتا ہے نا ان پہ کبھی غلبہ اور متاثر ہو جاتا ہے اب ہمارے ہاں تو کیا ہوگا لیکن ہوتا ہے آئنسٹائن کا غلبہ ایک وقت آتا ہے اس آنسٹائن میں خود ہوں محروم نے بھی لکھا ہے محروم اپنے شیخ میں فنا ہو گئے تھے شمس تبریزی شمس میں ایسے فنا ہوئے کہ شمس جب جدا ہو گئے نا تو کوئی جھوٹی خبر بھی آکے دے دیتا تھا کہ شمس تبریز فلان جگہ پائے گئے ہیں تو بھال پڑتے ایک وردوہ ایک آدمی نے آکے دیکھو محروم ذہین کیسے تھے ایک آدمی نے آکے کہ محروم مبارک ہو محروم بیٹھے کچھ کام کر دیکھے اس کا کیا ہوا انہوں نے کہا دمشق فلاں محلے میں آپ کے شیخ شمس تبریزی آگئے انہوں نے اپنا جبہ اتارا دستانے اتارے جرابیں اتاری پگڑی اتاری سب اسے انعام میں دے دیا کہا سبحان اللہ ہمارے شیخ کو دیکھ کے آئے وہ لے کے چل بڑا تھگ تھا کوئی اور آیا ان کا مرید باصفہ اسے کہا حضرت یہ جھوٹ بولتا تھا فرمانے لگے میں جانتا ہوں جھوٹ بولتا تھا اسی لے تو لباس دے دیا اگر مجھے اعتبار ہوتا کہ سچ بولتا ہے تو جان نہ دے دیتا مر بر نہ جاتا کہ میرے شیخ وہاں ہے یہ زہانت کی بھی تو چیزیں ان کا پتہ تھا جھوٹ بول رہا کیوں بھی ہوتا ہے اللہ ما کہتے ہیں صبح اورا نیم روز و شام وہ جو زمانہ ہے جو ایک دن میں تلاش کر رہا ہوں اس کی نصور ہے نشام ہم بھی ایک سال تلاش کر رہے ہیں کئی مرتبہ لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ ایک سال زندگی میں آ جائے بس اس سال کے آغاز میں اختتام میں چاہے موت آ جائے مگر ایک سال چاہیے اس نے کہا سبا بکرات ان سمان یا قل ان عجاب سات گائیں ہیں بہت موٹی تازی اور سات گائیں دبلی پتلی وہ کھا رہی ہیں ان موٹی تازی گائیں یوسف ایوہ صدی یوسف اے زمانے کے سچے آدمی نبئنا بتابی لے بادشاہ نے جو خواب دیکھ ہے اس کی تعبیر دے دیں انہ نراک مل موسین ہم سمجھتے ہیں آپ بہت بڑے نیک آدمی قَالَ تَذْرَوْنَ سَبَا سِنِينَ دَعْوَا یوسف بولے اور اسے سات سال تک تم مصر میں کاشتکاری کرو گے سم مَيَاتِ نا سات سال کرو گے پھر سات سال قہد بڑھ جائے گا تو دیکھو سات سال تک جو کاشتکاری کی ہے جو گندم تم کاتو گے فَزَرُوْهُ فِي سُنْبُلَ اُن اس گندم کو اس کے خوشے سے الگ نہ کرنا تاکہ گندم محفوظ رہے اور پھر سات سال آئیں گے تم پہ سخت قہد کے تو قہد کے زمانے میں یہ گندم استعمال کرنا سات گائے اور سات گائے اگلی جو بات ہے وہ جو ایک سال کا انتظار پتہ نہیں یوسف علیہ السلام نے اس خواب سے وہ نکالا کہاں سے ہے اور ان کا فرمایا کہ اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا پیہی یغاس الناس اس میں مظلوموں کی مدد کی جائے رفی یاثرون اور اس میں اتنی فراوانی ہوگی کہ تم پھلوں کا رس نچوڑ کے پیو گی وہ ایک سال اس نورپ میں آیا نہیں ہے نا کئی بار سوچتا ہوں یہ ایک سال کبھی آ جائے اسے ایک سال کا انتظار اللہ میں کہتے ہیں وہ ایک دن روشن نورش اگر گردد روان سوترا چون رنگ دیدن میتوان ہو ہو اگر وہ ایک دن مجھے مل جائے نا تو اس دن میں اتنا نور ہے کہ اس سے جسم تو کجا میری روح تک منور ہو جائے دن چڑھتا ہے تو سورج ہوگا نا روشنی ہوگی نور ہوگا وہ نور میری روح تک پہنچ جائے گا اور تم دیکھو سوترا چو رنگ دیدن بی تمہ آواز رنگ کی صورت اختیار کر لے آواز و رنگ میں فرق ہے آواز انسان کی قوت سماعت کی محتاج ہے اور رنگ قوت بینائی کا محتاج ہے لیکن سنی ہوئی آواز سے کہیں زیادہ طاقتور چیز انسان کے حافظے کے لیے دید ہے دیکھنا کیا کہتے ہیں ہزار صفحے کا مضمون ایک فلم ایک سین کے برابر ہوتا ہے کچھ ہے نا ایسی بات جو دیکھنا ہے نا یہ بڑا موثر ہے ہزار صفحے کا مضمون اتنا موثر نہیں جتنا پانچ منٹ کی مووی ایک چیز آدمی دیکھتا ہے علامہ کہتے ہیں ایسے دن میں آواز رنگ میں بدل جائے یہ سادوی کی فکر کا عروج کمال ہے عروج تو خیر بہت بڑی چیز ہے غیب ہا از تاب او گردد حضور نوبت اولا یزال و بے مرہور سار عالم غیب اس دن کی روشنی میں حضور ہو جائے گی غیب جو ہواس خمسہ کی گریفت سے پرے جو چیز سن لی وہ عالم غیب تو نہ رہی جو چیز دیکھ لی وہ بھی غیب نہ رہی جو خبر پہنچی یہ بھی عالم غیب نہ رہا عالم غیب جو ہے وہ تو وہ ہے جو آپ کے فائیو سنسز کے کنٹرول میں نہیں ہوتا آپ کی کوئی حص اس تک پہنچ نہیں سکتی حتی کہ چھٹی حص اس سے بھی معورہ ہو جاتا عالم غیب کبھی یاد رہا تو اس عالم غیب کی بات بتائیں کہتے ہیں سارے غیب اس کی روشنی میں حضور ہو جاتے ہیں اور وہ جو وقت میں مانگ رہا ہوں نہ ایک دن نہ اس میں زوال ہے اور نہ وہ گزرتا ہے وہ ایک دن چاہیے ہم ایک سال کو روتے ہیں عالم کہتے ہیں ایک دن چاہیے وہ کہتے ہیں ایک دن وہ چاہیے اس دن میں جو نور ہوتا ہے وہ سارے غیب کو حضور کر دیتا ہے اور پھر وہ ٹائم ایسا ہوتا اس کو زوال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں اے خدا روزی کنا روزے مرا وارہاں روزے بے سوزے مرا اے پروردگار عالم وہ دن مجھے عطا کر اور یہ جو دن اب میں دیکھتا ہوں نا سورج چڑھتا ہے اس دن سے جو سوز جو تکلیف پیدا ہوتی ہے طبیعت میں اللہ اس تکلیف کو دور کر دے وہ جو ایک دن آتا ہے نا وہ وہ ایک دن دے دے مجھے عطا کر دے وارہاں رہا کرنے والا زین روزے بے سوزے مرا اور یہ جو بے سوز دن ہے جس دن میں یہ جو زندگی کے دن ہیں ان میں کوئی 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 ایسا محرک نہیں ہے جو تیرے تک پہنچائے ہزار چیزیں مسیبتیں ان دنوں میں پنسی ہوئی ہیں کہ یہ اپنا نفس ہے کہیں کچھ ہے میں چاہتا ہوں روح ایسی پاک ہو جائے کہ اس دن تک پہنچے یہ اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس جہان میں جاتے تھے فجر کی فرمایا تاخیر ہو گئی جلدی جلدی نماز پڑھائی نماز کے بعد فرمایا تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا اور اس کیا گیا نہیں تو آپ نے فرمایا وہ میں نے ایک دنیا ایسی دیکھی اس میں سترہ آدمیوں کی تفصیلات ہو دو تین بیانات ہیں اس میں ہے فرمایا یوں ہو رہا تھا پھر یہ ایک نیکی آئی پھر یہ ایک چیز پھر یہ ایک چیز آئی علامہ کہتے ہیں خدا وہ دن کبھی دکھا مجھے کہ اس دن میں یہ جو زندگی ہے نا یہ کوئی مزے کی نہیں ہے وہ دن ایک ملے ایسا جو مزے کی زندگی ہے پتہ چلے وہاں یہ ہوتا ہے یہ ابن عربی رحمت اللہ جو اپنے آن لکھتے ہیں نا کہ انہیں چھالیس مرتبہ یا کتنی مرتبہ میں راج ہوئی بائیزید بستامی یہ جو کچھ لکھتے ہیں یہ سب اس جہان کی کوئی نہ کوئی اطلاع لاتے علامہ جس دن کے لئے تمنا کر رہے ہیں نا اب مناجات جب پوری ہوتی ہے تو ان کی یہ تمنا پوری ہو جاتی ہے اور تمنا پوری ایسے ہوتی ہے کہ مہاروم کی روح آ جاتی ہے اور وہ بتاؤں کہ اس کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے اور وہاں روم کی روح پھر انہیں دکھاتی ہے پھر فرشتوں کے گیت آتے ہیں پھر فرشتے کیا گارے ہیں آسمان پہ لامہ پہنچ جاتے ہیں اور فرشتے وہاں جو ترانہ گارے ہوتے ہیں اس کی ذکر کرتے ہیں آئندہ سے آئندہ سے آئندہ آئندہ